نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے سب سے ادھا خطرناک زہر براتیر ہے معلومہ محدودی نے اپنی کتاب میں پردے میں چہرے کا پردہ ثابت کیا ہے آپ سے میرا سوال ہے کہ ٹی وی سکرین پر ہم جو نامحرم بے پردہ خواتین کو فلموں اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں بازاری مقالمے اور بہودہ ڈرامے جس میں عورت ایک ڈرامے ہے کہ کسی کی ماں پھر اسی میں اس کی بیوی اور اس کی بہن بن جاتی ہے ان خواتین کو ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں دیکھنا حرام ہے یا حلال اسی طرح سکرین پر عورتیں نامحرم مردوں کو دیکھتی ہیں آپ یہ بتائیں کیا کہ صورت میں شرعی طور پر ٹی وی حرام ہے یا حلال اسلام میں موسیقی حرام ہے یا حلال علماء امت کا اجماعہ کہ ایک قبضے سے کم ڈاڑی رکھنا حرام ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ننگے سر رہنا بدت ہے کیا یہ صحیح ہے بڑے اہم سوالات ہیں اور پیہ در پیہ کر ڈاڑے گئے ہیں دیکھئے ایک اصولی بات جان لیجئے وہ چیزیں جن کے بارے میں شریعت کے اندر واضح قانون سازی کی جاتی ہے ان میں تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس نصوص ہوتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے اللہ کی پیغمبر نے یہ فرمایا ہے جن معاملات میں یہ صورت نہیں ہوتی وہاں ظاہر بات ہے کہ آپ ایک عمومی حکم کا اطلاق کرتے ہیں اس میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیش نظر رکھئے کہ دین کے سارے احکام آدمی کے نفس کے تذکیہ کے مقصد کو سامنے رکھ کر دیئے گئے ہیں لہٰذا یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں اگر یہ چیزیں آپ خود فیصلہ کیجئے اس بات کا کہ آپ کے نفس کو آلودہ کرنے کا باعث بنتی ہیں تو جان لیجئے کہ آلودہ نفس کے ساتھ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آلودہ کرنے کا باعث نہیں بنتی تو آپ کو خود اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے آپ کا ضمیر سب سے بڑا فتوہ دینے والا ہے آپ کو ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ صرف نظر کر سکتے ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بس مختلف اوقات کے دوران میں آ جاتی ہیں اور آدمی کس پر نظر بھی پڑی جاتی ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو لوگ روزمرہ کی چیز بنا لیتے ہیں تو ایسے تمام معاملات میں اصول وہی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کیا یہ چیز آپ کے نفس کے لیے آلودگی کا باعث بن رہی ہے یا آپ کے نفس کے لیے پاکیزگی کا باعث بن رہی ہے چلیئے اگر پاکیزگی کا باعث نہیں بن رہی تو کم سے کم آلودگی کا باعث نہ بنیں اور اس میں متربع رہنا چاہیے قرآن مجید نے یہ بات ہم کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز بندوں سے مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کر کے جس حد تک ممکن ہو اپنے خدا کے حضور میں جائیں یہ پاکیزہ نفس لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنی جنت آباد کر رکھی ہوئی ہے دین کا مقصد یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو زیادہ صدق پاک کرے تمام فنون لطیفہ جتنے ہیں موسیقی ہے یا دوسری چیزیں ہیں ان سب میں یہی چیز ملہوز رکھنی چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو نفس کے لیے آلودگی کا باعث بنتی ہے اور کیا چیز ہے کہ جو نفس کے لیے پاکیزگی کا باعث بنتی ہے اسی اصول کے اوپر کوئی شخص فتوہ دے کر آپ کو کسی چیز سروک نہیں دے گا یہ آپ کا دل ہے کہ جس کو اگر اس چیز کا احساس ہے کہ اس کو ایک دن اپنے مالک کے حضور میں جانا ہے اور اس کے پروردگار کو دھلا ہوا پاکیزہ نفس پسند ہے اور خدا کی جنت انہی کے لیے ہے کہ جو اس پاکیزگی کے ساتھ حاضر ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اپنے نگاہ پر بھی آپ پیرا بٹھائیں گے پھر آپ اپنے دل کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کریں گے اور پھر جو چیز بھی آپ کے سامنے آئے گی وہ ٹیلیوین پر آتی ہے وہ بازاروں میں آتی ہے وہ کسی اور مقام پر آتی ہے ہر موقع کے اوپر آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ یہ چیز کہیں میرے لیے نفس کو آلودہ کرنے کا باعث تو نہیں بن رہی تو یہ بات اصول کے لحاظ سے سمجھ دینی چاہیے دوسری چیز جہاں تک آپ نے بعض موسیقی کے بارے میں عرض کر دیا میں نے کہ یہ موسیقی کی حرمت حلت کا معاملہ بھی اسی اخلاقی اصول پر ہوگا شائری کی حلت حرمت کا معاملہ بھی اسی اخلاقی اصول پر ہوگا مصوری کی حلت حرمت کا معاملہ بھی اسی تمام فنو اللطیفہ کے بارے میں یہی اصول ہے کہ ان میں سے جو چیز اپنے اندر اخلاقی قباحت رکھتی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے اور جس چیز میں ایسی کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ جس طرح شائری ہے اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں علام اقبال کی شائری بھی ہیں مولانا حالی کی شائری بھی ہیں بہت اچھے اشار بھی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ نفین یا اسباطن کوئی خاص بات نہیں کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی حرمت کا حکم نہیں دیا جا سکتا باقی جہاں تک علماء امت کے اس اجماع کا تعلق ہے اجماع کی تعریف سے میں واقف نہیں ہوں کیا ہوتی ہے اس اجماع کی تعریف علماء امت جو ہیں وہ اگر نسلن بعد نسلن ایک بات کہتے چلے آئیں تو اس سے اجماع نہیں واقع ہو جاتا میرے نزدیک ان کا یہ اجماع جو ہے یہ دلائل پر مبنی نہیں ہے میں ایک استعمال بات